بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا محصہ جوئن کرنے کے لیے اس وقت کی بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ اور کلیرٹی جمہو کشمیر انتظامیہ کے طرف سے اکتیس تاریخ کو ایڈنسٹریٹیو کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے صدارت لیفٹنیٹ گورنر منود سنہا نے کی پھی اس وقت فیصل لیا گیا کہ جکے ایس ایس بی کے پاس اکتیس اکتوبر دوہزار انے سے یعنی یا ری آگنائزیشن ایکٹ جب سے جب مکشمیر کے اندر نافذ ہوا اس سے پہلے کی جو پوسٹیں تھیں ان کو فوری طور واپس لیا جائے واپس جیسے ہی لینے کے احکامات سادر کیے گئے یا جو خرط لکھا گیا تھا جلیڈی کے طرف سے ریکروٹمنٹ ایجنسی کو تو اس کے بعد ہنگامہ کافی زیادہ دیکھا گیا نوجوان یا جو امیدوار تھے جنہوں نے اس بھرتی عمل کا حصہ بننے کے لئے فارم بھی بھرا تھا وہ کافی زیادہ تھا زبزوب کا شکار نظر آئے پریشانی کافی زیادہ تھی اور کئی پولیٹیکل پارجز فور فرنٹ پر آ کر پروٹیسٹ بھی کرنا چاہ رہی تھے لیکن بڑی جانکاری اور بڑی کلیرٹی لیفٹمنٹ گورنر انتظامے کے طرف سے اس وقت دی جا رہی ہے کہ جو پوسٹیں واپس لی گئی تھی قوانین کے مطابق تیز رفتاری سے یعنی فاسٹ ریک بنیاد اوپر نئے سرے سے بھرتی کے اس عمل کو مکمل کیا جائے گا اور جو پچھلا اس دن کا فیصلہ تھا پوسٹیں واپس لینے کا اس کا واحد مقصد یہی ہو سکتا اور یہ بھی واضح کیا گیا لیکنگ گورنر انتظامے کے طرف سے کہ 31 دست 2019 سے پہلے پی ایس سی سلیش ایس ایس بی کو بیجی گئی جو پوسٹیں تھی اس سے دستبنداری صرف ان پوسٹوں کے لیے کی گئی ہے جہاں انتخاب نہیں کیا گیا ہے اور نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے یہ انتظامیہ مانتی ہے یہاں پر انتظامیہ یہ بھی کلئر کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے کہ مختلف محکموں کے طرف سے پی ایس سی ایس ایس بی کو بھیجی گئی جو متدد پوسٹیں تھی طبیل عرصے سے سال دوہزار چار کے بعد بعض صورتوں میں ایسی پوسٹیں تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی انتظامے کے مطابق کسی وجہ سے ان کو فل نہیں کیا جا سکتا تھا ان میں سے کچھ پوسٹوں کی تشریر نہیں کی جا سکی تھی اور کیونکہ وہ بھرتی کے قوانین کے خلاف تھی یہ انتظامیہ مانتی ہے اور اس لیے انہوں پر انتخاب نہیں کیا جا سکتا ان اسامیوں کو واپس لینا لیفٹ منٹ گورن انتظامے کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ نوجوانوں کے لیے جمعہ کشمیر کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے مزید مواقع پیدا ہوں اور عام قوانین کے مطابق بھرتی کیس عمل کا وہ حصہ بن سکیں جو ریفر کردہ پوسٹیں تھیں جن کی شاید تقرریوں کا بھی اب انتظار کیا جاتا تھا امیدواروں کی طرف سے لیکن پوسٹیں واپس لینے کے بعد ہنگامہ جب ہوا تو انتظامیہ نے یہ مانا ہے کہ مختلف محکموں کا ریکروٹمنٹ جو قوائد تھے جو رولز تھے ان میں تبدیلی ہوئی ہے یا اپڈیٹ کیے گئے ہیں اور متدد پوسٹوں کے لیے درکار قابلیت یا تجربہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اس لیے آج کے وقت میں پہلے اگر آپ انتظامیہ کے اگر اس بیان کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو پتا چلے گا کہ جب 31 تاریخ سے پہلے کہی 2017-2018-2019 تک جن لوگوں نے فارم فل کیے تھے ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس وقت آپ کے پاس جب مکشمیر کے اندر سٹیٹ سبجیکٹ ہوا کرتا تھا لیکن آج دو میں سائل ہیں باقی کاغذات ہیں آج کی جو قوانین ہیں اور آج کی لوازمات جو آپ کے پاس جو فارمالٹیز ہونی چاہیے اس کے مطابق انتظامیں کہتی ہے کہ عام قوانین کے مطابق بھرتیوں کی اس عمل کو پورا کیا جائے گا اور فاسٹ ٹریک بنیادوں پر کرنے کا وعدہ بھی انتظامیں نے کر دیا ہے دوسرا حکام مانتی ہے کہ 31 اکتوبر 2019 کے بعد جمہ کشمیر کا ایک حصہ جو ہے وہ لداخ میں تبدیل ہوا یا پرانی جو ریاستی وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی یونین ٹیٹری جمہ کشمیر اور یونین ٹیٹری لدھا اور لداخ جانے والے جو لوگ ہیں جو منتقل ہوئے ان عہدوں پر انتخاب نہیں کیا جا سکتا اس لئے ان عہدوں کی واپسی ضروری تھی اس لئے کسی درہ کا کیوس اور کنفیوجن نہ رکھیں کسی بھی طریقے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہیں بڑی بات یہ کہی گئی ہے انتظامے کے طرف سے کہ ان پوستوں کی واپسی سے نوجوانوں کی ملازمت کی مواقع کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہوئے ہیں تمام سامیاں جو واپس رنے کی بات ہوئی تھی ان کو جلد دوبارہ مشتہر کیا جائے گا یعنی نئے سیرے سے آپ دیکھیں گی جمہ کشمیر کے اندر administrative part پر ایک بڑا فیصلہ یہ جو خالی vacancies ہے ان کو متعلقہ حکام کی جانب سے فارس ٹریک بنیادوں پر انہیں کیا جائے گا پورا کیا جائے گا ڈو میسائل ریزرویشن اور ریکروٹمنٹ رولز جو ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اور جلد advertisements دوبارہ آئیں گی ان تمام سامیوں کو جلد دوبارہ مشتہر کرنے کا انتظامی نے یہ نہ صرف یقین دلایا بلکہ یہ بھی کہا کہ فارس ٹریک موڈ پر بھرتی کا عمل مکمل کیا جائے گا اور یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ لیٹمنٹ گورنر کی طرف سے انتظامے کے طرف سے جو آج وضاحتی بیان آیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ درجہ چاہرم یا کلاس پورت کی جنہیں آپ نوکریاں کہتے ہیں ان کی بھی مزید تین ہزار اسامیوں پر بھرتی کا عمل جلد شروع کیا جائے گا اشتہار حالی میں نکالے گئے تھے اور انہیں بھی مکمل کرنے کے لیے قوائد کے مطابق پوری تیاری کر لی گئی ہے لیٹمنٹ گورنر انتظامے کے مطابق لیکن جو پوستیں واپس دی گئی تھیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا یہ لیٹمنٹ گورنر انتظامیہ مانتی ہے وضاحت پیش کی گئی ہے اور وضاحتی بیان کے مطابق ان کو دوبارہ فاسٹ ٹریک بنیادوں پر فل کیا جائے گا اور نئے اور آسان جو قوائد ہیں آج کے وقت میں یعنی پہلے سابقہ ریاست میں ہمارے پاس الگ قوانین تھے تب سٹیٹ سبجیکٹ بھی آپ کے پاس ہوا کرتا تھا آج جو مسائل ہیں یہ آج کے جو عام قوانین ہیں اور بہت سارے محکموں نے ریکلوٹمنٹ رولز میں تبدیلی کیے ہیں تو ان ریکلوٹمنٹ رولز کے مطابق ان بھرتی کیس عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے ان خالیہ سامیوں کو پور کیا جائے گا کہیں پر بھی کسی افہ پر دھیان دیے بغیر گھبرائے بغیر آج انتظامیہ نے نوجوانوں سے اپیل کیے ہے کہ وہ افہوں پر دھیان نہ دے اور جو وضاحتی بیان جاری ہوا اس کا جاری کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس کنفیوجن کو دور کیا جائے جو یہ بار بار کہا جارہا تھا کہ اب تک ان پوسٹوں کو فیل کیوں نہیں کیا گیا چونکہ انتظامیہ نے خود مانا ہے دوہزار چار کے بعد بہت سارے دپارٹمنٹس میں کسی وجہ سے پوسٹیں فیل نہیں کی جا سکی تھی طویل عرصے سے اسی طریقے سے پڑی تھی اور کچھ پوسٹوں کی تشیر نہیں کی جا سکی تھی کیونکہ قوانین کی خلاف ورزی بھی بہت ساری جگہوں پر ہو رہی تھی اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اور آج کے جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں آسان قوائد ہیں جس میں domicile آپ کو پیش کرنا ہوگا باقی فارمالٹیز دینی ہوگی qualification وغیرہ وہ ساری چیزیں جو پروسس رہا ہے پہلے وہی رہے گا لیکن domicile اس میں add on آپ کر لیجے اس نئے رول کے مطابق نئے خوارن کے مطابق بھرتی کے سمل کو پورا کیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ سب ہی